اسلام علیکم پہلے آپ پہ ویڈیو دکھ لیجئے فتاوہ قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَعْجَرَ عِمْرَاتٌ لِيَزْرِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةً رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَى اگر کسی شخص نے عورت کو قرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو قجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو نفا رحمت اللہ لائے یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں امام ابو نفا رحمت اللہ لائے زنا کے دروازے کھول رہے ہیں کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے جب حد نہیں تو پھر جائز ہے بسم اللہ الرحمن وحیم بس اتنا نہیں آگے اور سنیے ازارو علی صاحب کے خلاف میرا ایک کلپ تھا عبدالستاریدی والا وہ وائرل کلپ ہوا تھا اس میں میں نے کہا تھا مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں واللہ آوران ہوں گے کہ شروع میں سٹوڈنس کو پڑھایا جاتا ہے اگر کوئی گدے کے ساتھ بدفعلی کر لیں میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایف ایسی بھی کر بیٹھا تھا مجھے نہیں تھا پتا گدے کے ساتھ بدفعلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو پتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بدفعلی گدے کے ساتھ بدفعلی ہاں خود ہو جائے اس کے ساتھ بدفعلی آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا وہاں پہ ایک اہل عدیس عالم نے بقاعدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھا پا تھا وہ پروفیسر صاحب ججہ صاحب مشہور ہے انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ چھوٹ انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فقہ انفی کا والا دیکھیں فقہ انفی میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدفعلی کر لے اس پہ کوئی ہاتھ جاری نہیں ہوگی اور وہ چھوٹ بھی گیا اس دمانت کے اوپر تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ پہلے آپ یہ توفت لو جاج پڑھیں دیوبنیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی مرد کے ساتھ یہ کر لے یعنی وہ جو باتیں زہر میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے ہیں اسی لئے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں ہر درہ کوئی سیڑا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ فقہ انفی کی کتابیں کافروں کے ٹائے چڑھ دیں تو اسلام کا وہ تیہ پانچہ کر کے رہا یہ جو غلام حسین نجفی صاحب تھے جو قتل ہو گئے تھے یہ بہت بڑے ان کے علم تھے شیعوں کے یہ جب ایک بریلوی مفتی نے لکھی تھی کتاب لاور والے نے توفہ جعفریہ تو اس کے جواب میں نے لکھی تھی توفہ انفیہ در جواب توفہ جعفریہ اللہ پاک معاف فرمائے میں نے انٹرنیٹ پر کتاب سرسری دیکھی میں نے مجھے یقینی ہے میں نے کہا جالی والے ہو اللہ پاک معاف نے فرمایا اللہ پاک ان کو عذاب دے جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں معاف کیوں کرے اہمی دعا کر دے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اللہ ان کو معاف کرے جو چارے بولپان میں پیشے لگ گئے ہیں جنہوں نے لکھی ہیں ان کو تو اللہ عذاب دے اب اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مسئلے ڈسکس تو ہم نے کر دیں انعالموں نہیں کر دیں نہیں ڈسکس ضرور کریں واللہ ڈسکس کر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو جس چیز کا جس بندے کے لیول کا اب سیکس کے ایشیوز بچوں کے ساتھ تو ڈسکس نہ نہ کرے آپ بچوں کا تو پتہ بچا وہاں کے درسے نظامی میں نہیں تو چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں نہیں درسے نظامی میں نہیں ہوتے وہ مجھے پتہ ہے کیوں ایڈوکیٹ کرتے ہیں میرے وہ زبان پر لو وہ یہی ہوتا ہے میں نے دیکھے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتے ہیں سارے مدرسوں کے خلاف بولتا ہے تو آپ مجھے جھوٹا کریں تمام مدرسوں کے پرنسپل کہیں قرآن پر آتھ رکھیں کہ ہماری موت ایمان پر نہ ہو ہمارے مدرسے میں اگر کبھی یہ واقعہ ایک دفعہ بھی اگر ہوا ہے تو ہماری ایمان پر موت نہ ہو کوئی بندہ آپ کو علف نہیں دے گا ہر جگہ ہوتا ہے لیکن سکولوں کے اندری کام بہت کام میں اور طرف چل پڑوں گا لہذا میری زبان پر میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی فقہ ہنفی کی یہ سارے جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ